بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک اور لیکچر نمبر ہے جی ایٹ لیکچر نمبر ایٹ میں آج ہم ڈاکر ایمیجز کی لیب کریں گے لاسٹ لیکچر میں میں نے تھوڑا سا تھیوریٹیکل ڈسکس کیا تھا اور آج چلتے ہیں جی ڈائریکٹ لیب کی طرف ہی چلتے ہیں وہی سلائیڈز ہیں جو لاسٹ لیکچر میں میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈاکر فائل ہوتی ہے جو کہ ٹیکسٹ فائل ہوتی ہے اس میں سیٹ آف انسکشنز ہوتی ہیں اس کے اوپر ہم ڈاکر بیٹ کی کمانڈ رن کرتے ہیں ڈاکر بیٹ کی کمانڈ رن کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا کیا بن جاتا ہے ایمیج بن جاتا ہے پھر ایمیج کی اوپر ہم ایمیج کو ٹیک بھی کر سکتے ہیں اگر ڈاکر پش کی کمانڈ دیتے ہیں تو وہ ریجسٹری میں پش ہو جاتا ہے ڈاکر پل کی کمانڈ دیتے ہیں تو ڈاکر ریجسٹری میں سے آپ کا ایمیج پل ہو کے آپ کے لوکر سسٹم میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے فردر آپ اس کا بیک اپ لینا چاہ رہے ہیں ایمیج کا آپ ڈاکر سیف کی کمانڈ دیں آگے نام دیں اگر آپ کے پاس وہ بیک اپ آرڈی پڑا ہوئے آپ اپنے لوکر سسٹم میں سے اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں ڈاکر میں تو آپ کیا کریں گے ڈاکر لوڈ اور اس کا نام ٹھیک ہے وہ آپ کا ایمیج لوڈ ہو جائے گا ڈاکر رن دیں گے تو ابھیسلی وہ کنٹینر چل جائے گا پھر کنٹینر کے اوپر آپ ڈاکر سٹاپ ڈاکر سٹارٹ ڈاکر ریسٹارٹ کنٹینر سٹاپ ریسٹارٹ وغیرہ کر سکتے ہیں اگر آپ کنٹینر میں فردر چینجز کر لیتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ ساری چینجز ایمیج میں آپ کے سیو ہو جائیں تو آپ ڈاکر کمیٹ کی کمانڈ دیتے ہیں وہ ساری چینجز آپ کی ایمیج میں سیو ہو جاتی ہیں نیکس سیم آپ کو ایمیج رن کریں گے یہی والا دوبارہ تو آپ کو وہی ساری چینجز ملیں گے اس میں ٹھیک ہے جو آپ نے چینج کی ہوں گی یہ تو ہوگی ساری ریویڈن ہوگی لاسٹ لیکچر میں میں ایک چیز بتانا بھول گیا تھا ٹھیک ہے جی اور وہ آپ لوگ کو جو چیز بتانی تھی وہ یہ تھی کہ وہ بھی اس لئے تھیوری کا تھوڑا سا کنسپٹ تھا مجھے یاد نہیں رہا بتانا آپ کو ڈاکر ہب دکھانا تھا میں نے ٹھیک ہے جی یہ میں نے ڈاکر ہب میں آگیا ہوں ڈاکر ہب ٹھیک ہے ڈاکر ڈاکر ڈاکم اس کے اندر یہاں پہ آپ کوئی بھی سارے ایمیجز ہمارے پاس یہاں پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں مجھے یوبنٹو کا ایمیج چاہیے یوبنٹو لکھیں یہاں پر تو یہ آپ کو بہت سارے یوبنٹو کے ایمیجز ملیں گے ٹھیک ہے جو آفیشل ہے اس کے سامنے لکھا ہوئے یہ آفیشل ایمیج ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے آفیشل آفیشل یہ آفیشل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کوئی یوزر ہے اس نے آگے سلیش بائی یوبنٹو ایمیجز کو ڈیفرنٹ مطلب کمیٹیز کے لوگ ہیں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کو ٹھیک ہے جی کلک کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کون سا ورزن چاہیے اس کا آپ یہاں سے سلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس ایمیج کو پل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کمانڈ بلند کریں گے ڈاکر پل یوبنٹو اگر آپ ڈاکر پل جسٹ انٹر کریں گے تو یہ یوبنٹو کا ایمیج یہاں سے پل ہوگا اور آپ کے ڈاکر یہاں پہ آپ نے ڈاکر ہوسٹ ڈاکر انسٹال کیا ہوئے وہاں پہ جا کے سیو ہو جائے گا ٹھیک ہے جی آپ کی لوکل جسٹری میں اچھا فردر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن ڈسکرپشن میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس ڈیفرنٹ ورزن ہیں ٹھیک ہے میں ابھی تک آپ کو کرواتا رہا ہوں ڈاکر پل یوبنٹو ٹھیک ہے جی ڈاکر پل یوبنٹو کرتے تھے وہ یوبنٹو کا لیٹس ورزن آجاتا ہے اگر آپ کوئی پرانا ورزن کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور سپیسیفک ورزن کرنا چاہ رہے ہیں آپ لکھیں گے ڈاکر پل یوبنٹو اور یوبنٹو کے بات کالن دیں گے کالن کے بعد آپ کوئی بھی نمبر لکھیں آپ کے پاس سکسٹین ڈاٹ زیلے لکھ لیں لکھ لیں لکھ لیں لیٹس لکھ لیں کاسمک لکھ لیں آپ کے پاس یہی والا وجن کیا ہو جائے گا ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی فردر آپ یہاں پہ مینٹینر بائی کس نے مینٹین کی ایکون کون سے ارکٹیکچر کو سپورٹ کرتا ہے یہ سارا کچھ لکھا ہوئے اس ایمج کے بارے میں ٹھیک ہے جی یوبنٹو یوبنٹو ہے کیا بیسیگلی وہ اپتار ہے ڈیبین بیس لینکس آپریٹنگ سسٹم ہے ٹھیک ہے جی اگر ہم جو ویرچل مشین کے اوپر جو ہم یوبنٹو ایمج انسٹال کرتے ہیں وی ایم کریئٹ کرتے ہیں وہ ایمج میں نے آپ کو بتایا ہے تین سے چار جی بی کا ہوتا ہے اس میں بہت ساری سرسز ہوتے ہیں بہت سارے فیچر ہوتے ہیں جو کنٹینر کا ایمج ہوتا ہے جو یوبنٹو ایمج اگر ہم اس سے کنٹینر کریٹ کرتے ہیں تو یہ بہت منیمل کنفیگریشن ہوتی ہے اس میں ٹھیک ہے جی ایمن آپ کو ویم بھی اس میں نہیں ملے گا آپ کو آئی پی آپ آئی پی بھی شو نہیں کر سکتے دیکھ سکتے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ پنگ بھی نہیں کر سکتے مطلب بہت ساری چیزیں مسنگ ہوتی ہیں اگر آپ وہ خود سے انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو انسٹال کر لیں ادر وائز آپ اپنی اپلیکیشن ڈپلائے کریں اس یوبنٹو کے کنٹینر میں اور اپنا کام لیں ٹھیک ہے جی تو وہ بہت مطلب منیمم کنفیگریشن ہوتی ہے ورڈ اس ایمیج میں کیا کچھ ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے ڈیس 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 لوکل اگر آپ اس کی ڈاکر پہ آپ کے پاس یہ ڈاکر فائل آجی گی یہ بیس کل اس کی ڈاکر فائل ہے ٹھیک ہے کہ یوبنٹو کس طرح سے اس میں انسٹال ہو رہے ہے آپ کے کنٹینر میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم اینڈ پہ لکھنے سلیش بن سلیش بیش سی ایم ڈی یہ بس دیکھ ٹھیک ہے یہ الپائن کا ایمیج آگیا میرے پاس ڈاکر پل الپائن آپ کر سکتے ہیں اس کی آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں ڈاکر فائل دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ کلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے لیوہ سال الپائن لینکس ہے کیا آپ نے بتایا ہو یہ بھی ایک لینکس چاہ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹو اس لکھیں سینٹو اس کے امیجز آ جائیں گے سارے نے اب ڈیٹ کی ہیں یہ بھی اب ڈیٹ ہو ہو ہے ٹھیک ہے یہ سارے اس کے وجہ آ رہے ہیں سینٹو اس سیکس دیس 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 ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اور کوئی ویب سرور کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپاچے لکھتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں آپ پچے تو یہ ڈیٹ ڈیٹ کا آ گیا ہے ٹھیک ہے جی اس کی آپ ڈاکر فائل دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ ڈاکر فائل دیکھ لیں اگر آپ خود سے اس کو بیٹ کرنا چاہ رہے ہیں خود سے ڈاکر فائل کرنا چاہ رہے ہیں بلکل آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ اس کی آپ آج کی ساری ڈیپنڈنسیز ہوگا رہے ہیں اس میں انسٹالل ہوئی ہیں اور جو بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے ڈاکر فائل کو انشاءال ہم ڈسکس کریں گے لیکچر 8 ہے لیکچر 10 میں ڈسکس کریں گے ڈاکر فائل کو تو ابھی چلتے ہیں جی لیب کی طرف چلتے ہیں اور میں نے آپ لوگ کو کیا شو کروان ہے ایک سیکنڈ پلیز سب سب سے پہلے ڈاکر ہم کر لیتے ہیں ڈاکر پی ایس مائنس اے کرتے میں چیک کروں میرے کونٹینر چل رہے ہیں اور اللہ میرے تو کافی سار ڈاکر کنٹینر مو پرون ٹھکے جی اور ییس کرتے ہیں اور میرے سارے کے سارے کنٹینر کے آگے ڈیلیٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب ذرا یہ آپ اگر سارے کے سارے کٹھے کنٹینر سارے 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 ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کنٹینر پرون دیکھ لوں کون کون سے پڑے ہو ہیں تو میرے پاس یہ تین امیجز پڑے ہو ہیں ٹھیک ہے ڈاکر یوبنٹو کے میں ان کو ون بی ون بھی کر سکتا ہوں اگر میں ون بی ون کرنا چاہوں تو میں کھے لکھوں گا ڈاکر آر ایم آئی اور اس کے بعد میں یہاں پہ امیج آئی ڈی دوں گا ٹھیک ہے اگر آپ امیج آئی ڈی دے لیں آپ کا یہ ڈاکر امیج ریموو ہو گیا ٹھیک ہے ڈاکر امیج دیکھیں تو آپ کے دو امیج رہے گئے اگر میں دو کر آر ایم آئی آئی یو بانٹو نیم بھی دے سکتا ہوں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں جی یو بانٹو اور میں کہتا ہوں کاسمک ٹھیک ہے یہ دیکھیں وہ بھی ڈیلیٹ کر دیا اس نے اگر میں کہتا ہوں ڈاکر آر ایم آئی یو بانٹو ایک یو بانٹو پرون مائنس اے ٹھیک ہے ابھی ہمارے پاس کچھ ڈاکر ایمج ہے ہی نہیں آپ یہ کریں گے اور ڈاکر سارے سارے امجز آپ کے ریموو ہو جائیں گے ٹھیک ہے ابھی چلتے ہیں ہم اور میں نے آپ کو شو کروانا ہے کہ آہا ایک سکرین کو کیا ہو گیا ایک سیکھنے مجھے سکرین جس کرنے دیں جی کیا مسئلہ ہے سکرین نہیں ایس ہو رہی آج 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 تو ابھی ہم نے کرنا ہے ڈاک آج آج میں کہتا ہوں مجھے پہلے سرچ کرو جی ڈاک سرچ کہ یو انٹو کے کون کون س امیجز ہیں پتہ چلے ڈاک سرچ کریں یہ سارے سارے آپ کو امیجز آگئے آپ یہاں سے ڈیٹیل ان کی یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آج آج یو آفیشل جو آفیشل ان کے سامنے آفیشل لکھا ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اگر آپ کو سکرین تھوڑی سکر کر سکوں دوبارہ کرتے ہیں ڈاکر سرچ یو ون ٹو اور یہ دیکھیں آفیشل کے سامنے آفیشل لکھے ہو ہیں جو آفیشل ایمیجز ہیں ٹھیک ہیں اب میں کرتا ہوں ڈاکر پول یو بند ٹو میں کہتا ہوں جب مجھے یہ ورزن چاہیے ٹھیک ہے ایکس نیل جو بھی آپ کنوس کرنا چاہیے ٹھیک ہے یہ ورزن پول کی ہے میرے پاس کیا ہوگا دیکھیں اس نے لکھ ہے پول لیب ری یو بند ٹو ٹھیک ہے وہاں سے پول کی ہے اگر میں اس کہ کہ لکھو اچھا میں آپ دکھا لوں پہلے docker images تو یہ میرے پال docker image show ہو رہے ہے ٹھیک ہے size is created four weeks ago image ڈی 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 ہے جو میں نے لکھلے لیکشن میں بتایا تھا اچھ دکھلا تو وہ خود ہی آپ پول کرے گا ٹھیک ہے یہ آپ کو speed دیکھ رہے میرے پاس کتنی جلدی images download ہو رہے میں اے ایو اس کے اوپر میں use کر رہا وہاں پہ انٹرنیٹ سپیڈ جی بی میں ہے اور اگر میں docker images کر رہا تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس کتنا آرہا ہے کون سا لیٹس والا یہ والا ٹھیک ہے لیٹس سائز کیا رہا سیمنٹی ایم بی ٹھیک ہے اگر آپ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں آپ کچھ اور کر لیں کوئی بھی تیگ بھی آپ کو نظر آ رہے میں پہلے لیٹس کیا پہلے اگز کیا پھر لیٹس کیا میں ان کو remove کرنا چاہ رہا docker prone docker image prone minus a ٹھیک ہے جی i think docker image تھا بھول جاتی ہے یس ٹھیک ہے اور یہ چیک کریں جی docker images آپ سارے ایم جس نے کیا کر دیا remove کر دیا ٹھیک ہے اب میں آپ کو بڑے important چیز بتانے لگا جب بھی آپ نے یوبنٹو کا کنٹینر سٹارٹ کرنا ہے یا لینکس بیس کنٹینر بلکہ میں نے لاس سیکشن بتایا بھی تھا آپ لوگوں کو تھیوری میں ڈاکر رن ڈی سے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جو کہ ڈیٹیچ موڈ ہوتا ہے لیکن لینکس بیسٹ ہے ہم اسے کیا کریں گے آئیٹی سے یوز کریں گے آئیٹی میز انٹریکٹیو موڈ اس کے بعد یوبنٹو یو بی یو انٹی یو یہ ایمیج نیم اور اس کے بعد میں کہتا ہوں مجھے اس کا بیس شیل ایکسیس کرنا ہے ابھی یہ چیز دیکھئے گا ابھی میں کہاں پر بیٹھا ہوں اپنے لوکل پی سی میں بیٹھا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں ڈاکر رن کروں گا ابھی یوبنٹو کا ایمیج تو پڑا نہیں ہوا تو یہ کیا کرے گا پہلے ایمیج اپنی لوکل ریجسٹری میں دیکھے گا یہ دیکھیں انیبل تو فائنڈ ایمیج لوکلی لوکلی ایمیج نہیں پڑا ہوا تھا پھر اس نے کیا کیا کنفیگرڈ ریجسٹری اس کے بعد ڈاکر ہب ہے اس وقت اس نے وہاں سے پل کر لیا پل کرنے کے بعد اس نے کیا کیا اس کو رن بھی کیا ہوگا ٹھیک ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں اور رن کرنے کے بعد میں نے کیا لکھا یہ دیکھیں آئی ٹی آئی ٹی منز انٹریکٹیو مور تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کنٹینر کے اندر بیٹھا ہوں اس وقت ٹھیک ہے یہ دیکھیں مجھے یہاں سے پتا چل رہا ہے یہ نیم چینج ہوا ہوا ہے اگر میں آپ کو یہاں سے چلے میں کنٹینر کے اندر ہوں پہلے میں یہ چیزیں آپ لوگو شو کرو آلوں ایک دو چیزیں ڈیلیس کریں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کنٹینر کے اندر آپ کے یوبانٹو کا کنٹینر ہے یوبانٹو کا او ایس انسٹال اپ اس کے اندر بیٹھیں اگر میں اس کا ایپی دیکھنا چاہو آپ کو اپنی دیکھ سکتا ہے کیوں کہ اس کے اندر انسٹالیشن نہیں ہوگی یہ فیچر مسنگ ہے ٹھیک ہے اگر میں پینگ کرنا چاہوں تو ایوان میں پینگ بھی نہیں کر سکوں گا یہ ٹھینک سو پینگ وہ کیتا ہے پینگ کمانڈ نوٹ فاؤنٹ ٹھیک ہے ویم دیکھتے ہیں ویم ہے اس میں جی ویم ہے بلکل ویم بھی نہیں ویم نہیں ہے ای ٹھینک ویم نہیں ہے ٹھیک ہے میں اس کو در اب میں کنٹینر کے اندر بیٹھا ہوں میں سیم ایسی جیسے آپ ویچل مچین کے اندر بیٹھتے ہیں اور دیفرنٹ الفیٹرز انسٹاول کرتے ہیں سیم ایک سکتے ہیں میں کنٹینر کے اندر بیٹھ کے یہاں پر ابھی میں کچھ بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں apt-get ہاں یہ ہے اپ ڈیٹ کرو سسٹم کو یہ سسلسم کو آپ ڈیٹ کر رہا ہے کنٹینر کو آپ ڈیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کنٹینر اپ ڈیٹ ہو گیا میں کہتا ہوں apt-get سوری ایپ ڈیش گیٹ انسٹال آئی پی راؤٹ ٹھیک ہے جی اب وہ آئی پی راؤٹ انسٹال کر رہے کیا کہہ رہا ہے پیکیج آئی پی راؤٹ ہے نو انسٹالیشن کے ایڈیڈر آئی ٹھیک آئی پی راؤٹ ٹو ہوتا ہے میرے حال میں اس میں آئی اس ہن جی ہو گیا اب اگر میں آئی پی دیکھنا چاہوں تو میں اپنے کنٹینر کی آئی پی بھی دیکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ میرے حال دو انٹر فیس ہیں اس کے اندر اور ایک انٹر فیس ہے اس کے اندر کیا آئی پی ہے میرا کی در ہے یہ ہے جو ڈاکر کا بائی ڈیفارٹ آئی پی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے 172.17.0.2 ٹھیک ہے جی یہ والا نیٹ ورک ہوتا ہے 16 کا یہ آئی پی آپ کو ہمیشہ ملے گا اگر آپ ڈاکر کے بریج نیٹ ورک سے کنیکٹیڈ ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ نیٹ ورکس ہوتے ہیں میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا نیٹ ورکس کے لیکچر میں تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اگر ہم پنگ کر کے دیکھنا چاہیں پنگ آئی ٹھیک پنگ ابھی بھی نہیں ہوگا کیوں کیونکہ پنگ کمانڈ نوٹ فاؤنڈ تو ابھی یہاں پر ہم ایک اور کمانڈ انسٹال کر لیتے ہیں ایپ ڈیش گٹ انسٹال آئی پی ڈیلز ڈیش پنگ ٹھیک ہے جی تو پنگ انسٹال ہو گیا ہونا چاہیے پنگ 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 ہو گیا انسٹال ٹھیک ہے پنگ ایٹ ڈاٹ ایٹ ڈاٹ ایٹ یہ دیکھیں جی اور مجھے پنگ بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں انٹرنیٹ پر میری ٹلافک جا رہی ہے ٹھیک ہے کیسے جا رہی ہے وہ نیٹ ورکس کے لیکچن میں ڈسکس کریں گے ابھی میں کہاں پر بیٹھا ہوں جی کنٹینر کے اندر بیٹھا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے میں کنٹینر سے باہر آنا چاہتا ہوں میں کیا کروں گا ایکزٹ ٹھیک ہے ایکزٹ کر لیا اب میں ڈاکر پی ایس مائنس اے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرا کنٹینر جو ہے وہ ایکزٹ ہو گیا ٹھیک ہے اگر میں کنٹینر کو سٹارٹ کرنا چاہوں تو میں سٹارٹ بھی کر سکتا ہوں کنٹینر کنٹینر نیم بھی آپ یہ دے سکتے ہیں یہ کنٹینر نیم ہے اور کنٹینر آئی ڈ بھی دے سکتے ہیں بھی کنٹینر آئی ڈی دے دیتا ہوں بھی ڈاکر سٹارٹ یہ کیا اور ڈاکر ps منس اے کرتے ہیں دوبارہ تو یہ دیکھیں میرا کنٹینر کیا ہو گیا ہے آپ ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ آپ کو سامنے نام نظر آرہا ہے جس جس جو بھی ہے اب اپنی مرضی کا نام بھی دے سکتے ہیں وہ ہم کنٹینر کے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا اور ابھی یہ دیکھیں میں کنٹینر سے نکل آئیوں میں کہاں بیٹھا ہوں اپنے لوکل پی سی بی بیٹھا ہوں ایک اور چیز آپ کو بتانے ہوں تھی اگر میں کرتا ہوں docker run-d sent to s کر لیتے ہیں تو یہ میں کنٹینر کو غلط طریقے سے چلا رہا ہوں میرا کنٹینر انٹریکٹیو موڈ میں نہیں چل رہا کنٹینر میں رکھا ہو جائے گا stop موڈ میں جائے گا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے docker run-d sorry-d میں چلا رہا ہوں background میں یعنی کہ detach موڈ میں detach mode کا مطلب ہے کہ مجھے وہ accessible نہیں ہوگا اوپر آپ نے دیکھا تھا میں نے it میں کروایا تھا تو مجھے یہاں پہ وہ فوراں accessible ہو گیا تھا ابھی دیکھیں مجھے accessible نہیں ہوا جب اس نے docker run کیا اس sent to s کنٹینر کو اس نے چلا تو دیئے ہیں ٹھیک ہے لیکن مجھے bash کی ایکسس نہیں دی کیوں نہیں دی کیوں کہ میں نے اسے background میں چل جائے وہ ٹھیک ہے اب میں docker ps-a کرتا ہوں اور میرا کنٹینر یہ دیکھیں sent to s والا کنٹینر کیا ہے exited mode میں ہے ٹھیک ہے میں اس کو ذرا start کرنے کی کوشش کرتا ہوں docker start اور اس کا نام ہے tr usti justice میں نے tap پرس کیا اس نے خود ہی start کر لیا docker ps-a کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ start نہیں ہوا exited mode میں کیوں کیونکہ میں نے اس کو proper طریقے سے run نہیں کیا تھا ٹھیک ہے اگر آپ proper طریقے سے run بھی نہیں کریں گے تو آپ کا container kill ہو جائے گا اگر kill ایک دفعہ ہو گیا تو پھر اس کو آپ نہیں کر سکتے start ٹھیک ہے docker run dash it اور میں کہتا ہوں sent to s دوبارہ sent to s کلا دو ایک ٹھیک ہے اور چلیں bash کو bash لکھتے ہیں یہ آپ ایک اور بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ i think ہوتا ہے bin slash bash let me check اور ہاں یہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی اس نے کیا کی ہے ایک سیکنڈ exit یہ دیکھیں میں container کے اندر چلا گیا تھا میں نے container کے اندر جا کے میں نے دوبارہ exit کر دی ہے docker ps-a کروں تو اس نے کیا کی ہے ایک نیا container بنایا یہ دیکھیں slash bin slash bash ٹھیک ہے اب اس کو اگر میں start کرنا چون میں start کر سکتا ہوں docker start اور کیا نام ہے جی st enter docker ps-a کریں تو یہ میرا container کیا ہو گیا اب ہو گیا ٹھیک ہے جی اسی طرح آپ کوئی اور container چلانے چاہ رہے ہیں docker run dash d alpine کا container چلانے چاہ رہے ہیں آپ alpine کا چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں alpine locally download ہوا اور پھر ہم docker ps-a کرتے ہیں ایک سکتے ہیں تو this one ٹھیک ہے ابھی کیا ہے exited mode میں چلا گیا کیوں کیونکہ ہم نے اسے proper way میں run نہیں کیا ٹھیک ہے اس کا best shell access کرنا تھا اور اسے interactive mode میں چلانا تھا کچھ چیزیں ہوتے ہیں ہم interactive mode میں چلاتے ہیں اور کچھ چیزیں ہوتے ہیں ہم background میں چلا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ آپ لوگوں کو show کروانا تھا یہ container کے اندر جا کے جس طرح میں نے آپ کو فرست میں دکھایا ہے یہ والا تھا میرے پاس container i think ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ان کی container ڈیز ہیں ابھی دیکھیں میں اس container کو دوبارہ access کرنا لکھوں اگر اس container کو میں نے دوبارہ access کرنا ہے تو کیا command ہوتی ہے ہمارے پاس docker execute ڈیش 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 اور اس کے بعد name ٹھیک ہے name یہ ہے اور میں نے کیا access کرنا ہے best shells ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس ڈی تھی 4e02 اور یہ دیکھیں 4e02 میں اس container کے اندر آگیا ہوں میں نے یہ کر لیا میں کہتا ہوں یار مجھے جو ہے آپ آچے انسٹال کرنا ہے میں کہتا ہوں app ڈیش ڈیٹ انسٹال آپ آچے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں آپ آچے سرور انسٹال ہو رہا ہے package آپ آچے has no انسٹالیشن candidate i think آپ آچے 2 ہوگا اور this yes اور یہ دیکھیں اس میں آپ آچے انسٹال ہونا لگ گیا یہ کس میں انسٹال ہو رہا ہے آپ کے container میں انسٹال ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ کوئی web server بنا سکتا ہوں کوئی website deploy کر سکتا ہوں کوئی application deploy کر سکتا ہوں اور پھر میں اس کو باہر سے internet سے اس کو access بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ container کے resources کو ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں Apache انسٹال ہو گیا service status apache two service command not phone srv ic لکھنا تھا بھئی service apache two status ٹھیک ہے Apache two is not running اور اگر میں اس کو start کر دوں could not this 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 is running ٹھیک ہے Apache two is running ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں container کے اندر as it is آپ سمجھیں کہ آپ جیسے آپ vm میں بیٹھ کے کرتے تھے same way میں آپ container کے اندر بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں docker ps minus a two minute five minute اس container میں ہم نے login کیا اور ہم آگئے 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 ہمارا container as it is چل رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ stop کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کنٹینر کے ساتھ کرنے لگے docker stop تو آپ کیا کریں گے docker stop اور میں اس کو stop کرنا چاہتا ہوں this کیا ہوا docker ps minus a اور یہ دیکھیں یہ mode stop ہو گیا ٹھیک ہے میں دوبارہ start کر سکتا ہوں میں ایک دو چیزیں آپ لوگ کو دکھانی تھی آن جی docker start stop restart ہم نے کر لیا docker tag دیکھتے ہیں docker pull ہم نے کر لیا push اب ہم نہیں کر رہے وہاں پر بیلڈ ہم بعد میں کر لیتے docker save load this 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 docker stop کر لیتے آخری والے کو بھی ٹھیک ہے اور docker container prune کر لیتے سارے سارے containers کیا ہو جائیں گے remove ہو جائیں گے اور docker ps minus a کر تے دیکھیں کوئی بھی میرے پاس container نہیں چاہ رہا ٹھیک ہے اس کے بعد docker images کرتے ہیں آخر میرے پاس یہ ہے میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں docker save docker save میں کس کو کرنا چاہ رہا میں کہتا ہوں یار میں جو ہے n u ڈو کو کرنا چاہ رہ ہوں اس کو ٹھیک ہے docker save u want to اور یہ پہ میں اسے نام دوں گا my u want to dot iso ٹھیک ہے میں کہہ رہے ہوں for example let's see refusing to save to terminal use dash o اچھا docker dash or redirect repositive name must be lower case ہونی چاہی ہے جی lower case کر لیتے ہیں no such image my u want to dot iso i think میں کچھ mistake کر رہا ہوں command میں شاید ایک second مجھے command دیکھ دیں اچھا command ہوتی ہے ایک second docker save چلو نہ بھائی کیا آگیا screen مل کیوں stuck ہو گئی ہے docker save dash o اور یہاں پہ میں اسے نام دے رہتا ہوں میں کہتا ہوں جی my ubuntu dot iso ٹھیک ہے اور میں کس کو کرنا چاہ رہا ہوں ubuntu image کو کرنا چاہ رہا ہوں ubuntu کا image آپ save کرنا چاہ رہا ہوں no such image ub spelling mistake آگی ہے ub unt u اور یہ دیکھیں میرے پاس کیا ہو رہا ہے docker save dash o یہ میں خود سے ایک نام دیا ٹھیک ہے میں کہاں بیٹھا ہوں اپنے local pc پہ بیٹھا وہ اور میں گئے ubuntu کا image میرے local pc اس نام سے save ہو جائے میں ls کرتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس save ہو گیا ٹھیک ہے اب win hcp یا ftp client سے download کروں گا اگر کسی بہت بڑا image ڈی 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 ٹھیک ہے یہاں پہ رکھنے کے بعد کیا کرے گا ایک command ہوتی ہے بلکہ پہلے میں آپ کو ایک اور چیز دکھا لوں اب docker images ان سب کو remove کر دیتا docker rmi docker images prone minus a docker image prone minus a ٹھیک ہے جی یہ سارے کے سارے آپ کے images remove ہو گئے docker images دیکھیں تو آپ کے پاس کوئی image نہیں ہے میں کیا کرتا ہوں میرے پاس local pc میں یہ image پڑھا ہو ہے یہ container image ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس کو اپنے local pc میں کہتا ہوں یار میں docker pull نہیں کرنا چاہتا docker pull means وہ internet سے ڈاؤنلوڈ کرنا اندر sorry docker images repuls screen میں رکھ دیں تو میں کیا کروں گا docker load dash آئی ہوتا ہے i think if i am not wrong let me check یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے کیا ہوا docker load یعنی کہ local یہاں پہ میرے پاس پڑھا ہو تھا وہ اس نے یہاں رکھ دی ہے یہ پڑھا ہو ہے docker images ٹھیک ہے جی اب آپ کو سمجھ آئی اب اس نے docker pull کر کر ہم nے docker pull ubuntu نہیں کی ہم پاس locally پڑھا ہو تھا image ہم نے اس کو load کر وقت اس میں رکھ دیا اب اگر میں اس container run کر چاہتا ہوں کر سکتا docker run dash it ubuntu bash اور یہ دیکھیں میں container کے اندر آگیا ٹھیک ہے this one exit کریں docker ps minus a کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے میرا container کون سے 96 e 96 e ٹھیک جی تو i hope کہ یہ چیز آپ لوگ کو سمجھ آگی ہوگی اور باقی ساری چیزیں دیکھ لیں یہ commit میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا کنٹینر والے لیکچر میں انشاءاللہ تو آج کے لئے اتنی رکھتے ہیں تھا اتنا ہی کچھ میں نے آپ لوگ کو دکھانا تھا اور آپ دیکھ چاہیں docker images help آپ images کے ساتھ کیا کچھ کر سکتے ہیں sorry docker image help ڈاکر image بیلٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ آپ تب کرتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی docker file بیلٹ an image from a docker file اب docker فائل نہیں ہے history آپ دیکھ رہے ہیں history دیکھ سکتے ہیں history show the history of an image import کرنا چاہہ رہے ہیں کوئی image اسے import کر سکتے inspect کر سکتے ہیں inspect docker inspect inspect ubuntu image اور تو کوئی ہے نہیں تو یہ دیکھیں اس کو image کر سکتے یہ ہمارے پاس storage driver show کر رہے ہیں اور یہ ساری کافی detail information ہے اس کو بھی نہیں دیکھتے ساتھ ساتھ دیکھیں گے فردر ہم کیا کر سکتے docker image help load آپ کر سکتے docker image ls کر سکتے list دیکھ لی ہے docker save save one or more images to archive docker save بھی کر سکتے ہیں بلکہ ہم نے دیکھ ہے docker save o command to dot iso image store کی ہے آئی 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 لیکچر میں جس میں ہم کنٹینر سے بات کریں گے کنٹینر میں ٹھوڑا ڈیٹیل میں جائیں گے تو ملاقات ہوتی ہے خوش رہیں اللہ حافظ